بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آج ہم سکس کلاس کے بچوں کو آن لائن اسلامیات کی سبق نمبر تین توحید کے مطالق پڑھائیں گے عقید توحید تو عقید توحید یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور عقیدہ تو عقیدہ سے مراد کیا ہے توحید سے مراد کیا ہے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ عقیدہ لفظ عقیدہ کی تحقیق کے اس لفظ عقیدہ کی لوگوی اور استلاحی معنی کیا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو گوٹ پر یہ ہم نے جو مقشل دیا ہوا ہے اس میں ہم نے سارے جو سبق کے مطالق جتنے اشکالات ہیں جتنے مسائل ہیں وہ ہم نے حل کیے ہیں لوگوی معنی استلاحی معنی اور پھر اس کے عقید توحید کے مطالق اس کے دلائل کیا ہے پھر توحید کے اقسام کیا ہے پھر شرک کا مطلب کیا ہے پھر توحید کے اثرات انسانی زندگی پر انسانی زندگی پر توحید کے کیا اثرات ہوں گے تو اس میں سب سے پہلے چیز جو ہے وہ ہم نے یہ جاننا ہے کہ عقیدہ کی کیا معنی ہے عقیدہ کی لوگوی معنی لوگوی یعنی عربی لغت میں عربی زبان میں لفظ عقیدہ کسے کہتے ہیں یہ ہم نے سب سے پہلے جاننا ہے تو عقیدہ کی معنی ہے گرہ لگانا بھاننا اور یقین کرنا عقیدہ ایک بات یقین میں آ جائے اس کا پکا یقین دل میں بیٹھ جائے اور ایک بات کا یقین انسان کو آ جائے اس کو عقیدہ کہتے ہیں یہ تو ہو گئے عقیدہ کی لوگوی معنی یعنی لغت کے اعتبار سے عقیدہ کہتے ہیں یقین کرنا اور بھاندنا گرہ لگانا گرہ لگانا ایک بات کو پکا یاد کرنا ذہن میں بٹانا پھر عقیدہ کی استلاحی معنی کیا ہے یعنی عقیدہ شریعت کی استلاح میں شریعت کی زبان میں عقیدہ کسے کہتے ہیں تو شریعت کی استلاح میں عقیدہ کہتے ہیں انسان کے مضبوط اور اٹل نظریات انسان کے مضبوط اور اٹل نظریات او انسانی نظریات جو انسان کے ذہن میں بالکل مضبوطی سے بیٹھ جائے اور اٹل ہو جائے کہ یہ بات بالکل پکی ٹکی ہے تو اس کو ہم عقیدہ کہیں گے تو ہمارا سبق چونکہ توحید کے مطالق ہے پیارے بچوں سب سے پہلے ہم عقیدہ کی لغوی اور استلاحی معنی کی تعریف کریں گے کہ عقیدہ کی لغوی معنی کیا ہے عقیدہ کا لفظ یعنی لغوی معنی اردو زبان کے اعتبار سے اس کی معنی کیا ہے تو اس کا معنی ہے گرہ لگانا بھاندنا یقین کرنا یہ عقیدہ کی لغوی معنی ہے گرہ لگانا بھاندنا یقین کرنا ایک بات کو یقیناً ماننا اور اس میں کسی قسم کا شک نہ کرنا اس کو عقیدہ کہتے ہیں پھر عقیدہ کی استلاحی معنی کیا ہے استلاحی کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی استلاح میں شریعت کی زبان میں عقیدہ کسے کہتے ہیں تو شریعت کی استلاح میں عقیدہ کی معنی ہے انسان کے مضبوط اور اٹل نظریات انسان کے مضبوط اور اٹل نظریات یعنی انسان ایک خیال اور ایک بات کو اپنے ذہن میں مضبوطی سے بٹائے اور اس کو اٹل سمجھے اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ کرے تو اس کو کہتے ہیں عقیدہ اب آ جاتے ہیں کہ عقیدہ توحید کا کیا مطلب ہے نفذ عقیدہ کی تحقیق تو ہم نے کر دی اب اس پر آ جاتے ہیں کہ عقیدہ توحید کا مطلب کیا ہے عقیدہ توحید کا مطلب اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا یعنی اللہ کو ایک ماننے وحدانیت کہتے ہیں ایک ماننا اس کا اقرار کرنا کہ اللہ کی ذات ایک ذات ہے زبان سے اقرار زبان سے کیا جاتا ہے تو عقید توحید کا مطلب اللہ کی وحدانیت کا زبان اور دل سے اقرار کرنا کہ اللہ کی ذات ایک ذات ہے یقتہ ذات ہے اس کا کوئی شریک نہیں اب انسان جب ایک دعویٰ کرتا ہے ایک بات کرتا ہے تو پھر آگے سے اس کو جواب یہ ملتا ہے کہ اس پر آپ دلیل دے دیں اس پر کیا دلیل ہے تو عقید توحید کے دلائل بہت زیادہ ہے قرآن کریم میں عقید توحید پر بہت زیادہ دلائل پیش ہوئے ہیں لیکن ایک مشہور دلیل جو قرآن کریم میں ہے وہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِحَةٌ اللہ نے فرمایا کہ اگر زمین اور آسمان میں دو خدا ہوتے دو معبود ہوتے تو پھر زمین اور آسمان میں خواہ ما خواہ فساد پیدا ہونا تھا لیکن جو فساد زمین میں نہیں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نظام کا چلانے والا اس کائنات کا چلانے والا ایک اللہ کی ذات ہے فرض کریں اگر اللہ کی ذات ایک نہیں ہوتی دو ہوتی تو پھر زمین اور آسمان میں فساد مچتا وہ کس طرح کیونکہ ایک خدا کہتا کہ میں نے بارش برسانا ہے اور دوسرا کہتا کہ نہیں میں نے نہیں برسانا ایک خدا کہتا کہ میں نے اس کو بیٹا دینا ہے دوسرا خدا کہتا نہیں میں نے اس کو بیٹی دینی ہے تو یہ جو کائنات میں ہر چیز درست سمت پر جا رہی ہے اس کے پیچھے سب سے بڑی دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ ایک ہے کیونکہ کائنات میں فساد کب ہوتا جب اللہ ایک نہیں ہوتا دو ہوتے لیکن اللہ ایک ذات ہے پھر توحید یہ تو ہو گئی توحید پر اللہ جل مشانہوں کی توحید پر او دلائل پھر ایک اور بات ہے کہ توحید کے اقسام کتنے ہیں تو توحید کے دو اقسام علماء نے ذکر کیا اور آپ کی کتاب میں بھی آتے ہیں توحید کے دو اقسام ایک ہے توحید فی الزات اور ایک ہے توحید فی الصفات توحید فی الزات کسے کہتے ہیں توحید فی الزات کہتے ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ماننا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ مانا جائے اس کو کہتے ہیں توحید فی الزات اللہ کی ذات کا کوئی شریک نہیں وہ اکیلا اور واحد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کی کوئی بیٹیا ہے نہ بیٹے ہیں تو اس بات کا یقین کرنا کہ اللہ کی ذات کا کوئی شریک نہیں اس کو کہتے ہیں توحید فی الزات اور ایک ہے توحید فی الصفات توحید فی صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات ہے جو صفات ہے اللہ کے فرض کرے اللہ سمیح ہے سننے والا ہے سمیح تو یہ جو اللہ کی صفت ہے اب اسی صفت کائنات میں اور کسی میں موجود نہیں ہے تو یہ توحید فی صفات ہو گیا کہ اللہ کے صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں پھر آگے آتے ہیں کہ ہم جو توحید کا ذکر تو ہو گیا توحید کے اقسام بھی ذکر ہوئے توحید کی معنی بھی ذکر ہوئی قلم توحید بھی ذکر ہوا قلم توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ارکان اسلام میں سب سے پہلا رکن ہے پھر توحید کا جو اپوزٹ ہے اس کا جو زید ہے وہ آتا ہے شرک تو شرک کا مطلب کیا ہے اب کتاب میں ہمیں یہ چیز آتی ہے آگے کہ شرک کا مطلب کیا ہے تو شرک کا مطلب ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹہرانا اس کو شرک کہتے ہیں شرک اصل میں کہتے ہیں کسی کو شریک کرنا لیکن شرک سے ادھر مراد اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹہرانا کہ اللہ جن نشان ہوں کی ذات کے ساتھ کسی اور کو آپ شریک ٹہرائے اس کو معبود بنائیں کہ اللہ بھی کرنے والا ہے اور فلاں بھی کرنے والا ہے بت بھی کرنے والا ہے تو اس کو شرک کہتے ہیں یہ شرک جو ہے یہ توحید کا اپوزٹ ہے تو شرک کا مطلب یہ ہے اچھا جی اب یہ آگے ہم چلتے ہیں کہ یہ جو توحید ہے اس کے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہوں گے اگر ایک آدمی اللہ کو ایک مانے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے تو اس بات کا اس کی زندگی پر کیا اثر ہوگا تو سب سے پہلی چیز جو ہے اوہ توحید کے اثرات میں جو انسانی زندگی پر ہے اس میں ہے آزادی و حریت آزادی و حریت کی توحید کے عقیدے سے انسان کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے اوہ اس کے اندر آزادی پیدا ہوتی ہے اوہ پھر کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے اوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکتا نہیں تو سب سے پہلی جو اثر انسانی زندگی پر ہوتی ہے توحید کی اوہ ہے آزادی انسان میں پیدا ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا دوسری صفت کہ توحید کے اثرات میں دوسری جو صفت ہے اوہ توازو اگر ایک انسان کے زندگی کے اندر یہ بات آ جائے کہ اس کے اندر توحید آ جائے وہ اللہ کو ایک ماننے والا بن جائے تو اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ توازو پیدا ہوتی ہے آجزی پیدا ہوتی ہے کیوں؟ کہ اوہ پھر سمجھتا ہے کہ یہ سارا کائنات یہ نظام یہ تو اللہ کا ہے لیکن میں تم ایک آجز مندہ ہوں انسان بہت آجز ہے پھر اس کے اندر آجزی پیدا ہوتی ہے تو توحید کی وجہ سے انسان کے زندگی میں آجزی پیدا ہوتی ہے اور تکبر سے انسان پاک ہو جاتا ہے پھر جو تیسری بڑی اثر ہے اوہ ہے تنگ نظری کا خاتمہ جب انسان کے اندر توحید آ جاتا ہے تو یہ تیسری کوالٹی انسان میں پیدا ہو جاتی ہے تنگ نظری کا خاتمہ اوہ کیسے ہوتا ہے تنگ نظری کا خاتمہ کہ توحید جب انسان اپنا لیتا ہے تو پھر وہ تنگ نظر نہیں ہو سکتا اس کا ایمان ہوتا ہے کہ یہ سارا نظام آسمان و زمین کا خالق مشرق و مغرق کا مالک اور سارے جہانوں کا پاننے والا اللہ ہے اس ایمان کے بعد کائنات کی کوئی چیز اسے غیر نظر نہیں آتی پھر اس کو اللہ ہی نظر آتا ہے ہر چیز میں اس کو اللہ نظر آ جاتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک اوساط آ جاتا ہے تنگ نظری ختم ہو جاتی ہے ذہن میں ایک کشادگی پیدا ہوتی ہے اور جو چوتی بات ہے پوائنٹ نمبر فور کہ توحید کی وجہ سے انسانی زندگی میں صبر و توقل پیدا ہوتا ہے جب انسان توحید کو اپنا لیتا ہے تو پھر اس میں صبر پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پھر اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان کے زندگی میں جتنے حالات آتے ہیں اس سب انسان کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے تو اگر اس پر کوئی غم آ جائے کوئی مسیبت آ جائے کوئی پریشانی آ جائے تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس لئے وہ صبر کرتا ہے تو سب سے پہلے اس میں صبر پیدا ہو جاتا ہے حالات کے آنے پر وہ صابر ہوتا ہے صبر کر لیتا ہے وہ شکوی شکایتیں نہیں کرتا بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے کہ یہ سب حالات اللہ کی طرف سے ہیں اب میں صبر کروں گا پھر اگلی صفت جو انسان میں پیدا ہو جاتی ہے توحید کی وجہ سے وہ ہے توکل توکل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر بروسہ انسان اللہ کی ذات پر بروسہ اس کا پیدا ہو جاتا ہے اور جو ایک اور صفت ہے کہ توحید کی وجہ سے انسان کے اندر جو پیدا ہوتی ہے وہ عزم و حمت پیدا ہوتا ہے عزم و حمت جب انسان توحید کو اپنا لیتا ہے تو پھر اس کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے عزم و حمت کہ وہ حمتی انسان بن جاتا ہے پھر وہ اللہ کی ذات پر توقع کرتا ہے اور اس کا یقین مضبوط ہوتا ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات ہے تو اگر میں اللہ کو اپنے ساتھ کروں گا تو پھر اللہ کی مدد میرے ساتھ شامل حال ہوگی تو خلاصہ یہ ہوا آج کا سبق ہمارا جو ٹاپک تھا جو ہمارا سبق تھا وہ توحید کا سبق تھا تو توحید کے بارے میں ہم نے چند باتیں کی تو آج ہم نے ہمارا جو ٹاپک تھا وہ توحید کے متعلق تھا تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا اللہ کرے سب کو سمجھ آ جائے اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیسن دیں گے اور اللہ سب کو عمل کی تفیق نصیب فرمائے السلام علیکم